بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایٹا پوریوٹس کی جارب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں ویلکم کرتا ہوں تو پیارے دوستو میں اپلوڈ کرنے والا موسٹ امپورٹن اینڈ افیڈڈ جنرل سائنس کے ایم سی کیوز یہ ایم سی کیوز آپ کو کافی پیدا دے سکتے ہیں آنے والے ایگزامز میں یعنی جتنی بھی ایگزامز ہونے والے ہیں ایٹا کی ذریعے انٹی ایس کی ذریعے یا کسی بھی جوپ کے لئے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں تو یہ ایم سی کیوز آپ کو ان میں کافی پیدا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایٹا کی ذریعے اس اتوار کو انہی چار اپریل کو سٹی کا ایک ٹیسٹ ہونے والا ہے تو یہ ایم سی کیوز آپ کو ان میں بھی کافی پیدا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس سے ریلیٹڈ یہ ایم سی کیوز اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایم سی کیوز ہے وہ آپ نے ایک کٹک کرنے سیکھنے ہے تاکہ آنے والی اگزامز میں آپ اچھے نمبر حاصل کر سکو تو اس میں ایک پیسٹن نمبر پرسٹ ہے ریلیس آف انرجی پرام دہ سن اس دیو ٹو بلائنگ کا اس اوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جو انرجی سن ریلیس کرتا ہے تو یہ کس کی ترو یعنی نیچے دیگے اپشن میں اس کے لئے کون سا اپشن سہی ہے تو اس میں کریکٹ اپشن جو ہے وہ ہے اپشن آنے نے نیوکلیر فیوجن لائیاکشانہ läہ semua واقع گیا ہوتا ہے انجاکٹ لائٹ نیوکلیائی بھیوز ٹ Bengara تو فارم آہی مگنی کلیس اس قابل پیوجaşان مگا جو ہوتا ہے جس میں نبل لائٹ نکلیائی جو ہے وہ ایک دوسری میں پیوز ہو جاتے ہے اور اس کی ذریعے ایک ہیوی نیوکلیس بن جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نیوکلیر فیوجن ریع کشانہ نیکس question پہ آتے ہیں. Next question ہے. Question number two. Question number two میں کہتے ہیں. The smell of the photocopier machine is due to the presence of which gas. تو اس حوال میں ہم سے پوچھا کیا ہے کہ جو photocopier machine ہوتا ہے. اس کا smell جو ہوتا ہے. یہ کس کی بینے کس کی true اینی موجود ہوتا ہے. تو اس میں correct option جو ہے. وہ ہے ozone gas. اینی option بھی اس میں correct ہے. Next question پہ آتے ہیں. Next question ہے. Question number three. Is a unit of electric power? power. یعنی electric power کا جو SI unit ہے. یعنی banal aquarium میں اس کا جو ایک آئی ہے. وہ ہے what? یعنی option C میں correct ہے. Question number four. The blank space is used and satellite communication is blind. اس حوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جو blank space use کیا جاتا ہے. سیٹلائٹ میں communication کیلئے رابطہ time کرنے کیلئے تو اس کو کہا جاتا ہے radio waves. یعنی یہ ایسی waves ہوتی ہے جن کو medium کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس میں correct option جو ہے. وہ ہے option D. Next question پہ آتے ہیں. Next question ہے. Question number five. When a person palling on a soft caution does not get hurt. تو اس میں correct option جو ہے. وہ ہے option D. option D. اس میں correct ہے. اس میں کہتے ہیں. The time taken for the body to to come to rest is delay due to the caution effects. I think diffusion ایک ایسا process ہوتا ہے. جس میں molecule high concentration سے flow کرتے ہیں. Lower concentration تک. یعنی intermixing of particles of different matters on their own. یعنی option C. اس میں correct ہے. Next question ہے. Question number seven. Sound wave is describing by the following parameters. یعنی نیچ دی کے option میں وہ کونسی parameter ہے جو sound کو describe کرتا ہے. تو اس میں correct option جو ہے. وہ ہے option C. یعنی frequency, amplitude and wavelength. Frequency. یعنی the number of vibration and one second. That is called frequency. Amplitude. یعنی the distance. The maximum displacement from the mean position of the body is known as a amplitude. اور wavelength. The distance between two consecutive crust or trap. That is known as a wavelength. wavelength کو ہم میٹر میں میر کرتے ہیں. اور amplitude کو بھی ہم میٹر میں میر کرتے ہیں. اور frequency کو ہم میر کرتے ہیں. ہرڈز میں. تو اس میں correct option option C ہے. Next question پہ آتے ہیں. Next question. Question number eight. Vaccination helps in controlling the diseases against viral infection due to blanka. تو اس میں correct option جو ہے. وہ ہے developing resistance against pathogenes attack. تو اس میں correct option جو ہے. وہ ہے options DNA. Sorry option C. اس میں correct ہے. Next question question number nine. Any ozone layer for protection of earth from ultra violet rays. تو اس میں کہتے ہیں کہ جو ozone layer ہوتا ہے. وہ ہمیں protect کرتا ہے. ultra violet rays سے. تو وہ نیچے دیگے option میں اس کا کون کرتے ہیں. تو اس میں correct option جو ہے. وہ ہے straight to spear. اینہ option B. اس میں correct ہے. Next question پہ آتے ہیں. Next question ہے. Question number 10. Question number 10 میں کہتے ہیں. The value of gravitational acceleration at full as a. یعنی جو value ہوتی ہے. gravitational acceleration کی. تو یہ پول پر low ہوتی ہے. higher ہوتی ہے. constant یا insufficient information. تو اس میں correct option جو ہے. وہ ہے option B. یعنی جو gravitational acceleration کی value ہوتی ہے. وہ پول پر high ہوتی ہے. یعنی option B. اس میں correct ہے. Next question ہے. Question number 11. Which of the following salt is used is a like Z2 and medicines. تو اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے. کہ medicines میں کونسا salt نیچے دیگے option میں کونسی salt وہ use ہوتی ہے. اس میں correct option جو ہے. وہ ہے ایپسم salt. اینی option ہے. اس میں correct ہے. Next question ہے. Question number 1. The process of converting gas into solid directly is known as a blank. اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے. کہ وہ نیچے دیگے option میں وہ کونسا process ہے. کونسا طریقے کر ہے. جس میں gas جو ہے. وہ directly change کرتا ہے. سولیڈ میں. تو اس process کو کہا جاتا ہے. Solidification. اینی option C. اس میں correct ہے. Next question پہ آتے ہیں. Next question ہے. Question number 13. Hemorrhage is caused by the deficiency of vitamin K. اینی option C. اس میں correct ہے. Next question ہے. Question number 14. World is equal to joule for column. اینی option A. اس میں correct ہے. Next question ہے. Question number 15. Which part of the brain control thermo regulation of our body is blank. تو اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے. کہ brain کا وہ کونسا part ہوتا ہے. جو کہ ہمارے جسم میں thermo regulation کو control کرتا ہے. تو اس میں correct option جو ہے. وہ ہے option B. اینی option B. اینی option B. اس میں correct ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی. جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئے ہو. سمجھ گئے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کہہ کریں. شکریہ اللہ حافظ.